موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن الله له بیتا في الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین اکرام تعمیر مسجد نبوی کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کئی جمعات سے بیان ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سلطان عبد المجید کی تعمیر کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی جو سن ہجری بارہ سو پیسر شلے کر سن ہجری بارہ سو ستتر تر ہوئی ہے اور یہ خلفاء عثمانی کا دور تھا تو عہد عثمانی کی یہ تعمیر برابر قائم رہی یہاں تک کہ خاندان سعود کے دور مسعود کا آغاز ہو گیا اور سلطان عبد العزیز بن سعود نے مسجد نبوی کی تعمیر توسیر ترکتی اور مرمت کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ دیواروں میں شگاہ پڑ چکے تھے جس کے بنا پر ستون اور مناروں کی حالات مخدوش تھی تو حضرت شاہ عبد العزیز نے اس عظیم الشان کام کو انجام دینے کے لیے ایک عظیم الشان منصوبہ تیار کیا جس کے بنا پر اندرون ملک اور بیرون ملک کے انجنئروں کو طلب کیے گئے اور ساتھ ساتھ کے اندر یہ عرض کیا گیا کہ بھئی اس کار خیر کے لیے جتنا بھی زخیرہ خرچ ہو وہ بے دریک یعنی بغیر گھرائے ہوئے خرچ کیا جائے اور اس بابر کا کام کے اندر اس رقم کو خرچ کیا جائے اور لگایا جائے الگرد سلطان عبد العزیز بن سعود نے سن حجری تیرہ سو اور سٹھ کے اندر اس عظیم الشان خوش خبری عالم اسلام کو سنانے کے لیے اخبارات کے اندر ایک کھلا خط شائع کیا جو چار سفر المظفر سن حجری تیرہ سو ارسٹھ اور بارہ شابان المعظم سن حجری تیرہ سو ارسٹھ میں اخبار کی زینت بنا اور اس کے بعد سن حجری تیرہ سو ستر تیرہ سو ستر پانچ شووال المکرم کو اس کام کے آغاز کے لیے آپ نے بیرونی دیوار کو منہدیم کیا اور ساتھ ساتھ کے اندر کربو جووار کے اندر جو مکانات تھے اور اس طریقے سے دکانیں تھی ان کو منہدین کر دیا گیا اور ان کا ملبہ شہر کے باہر منتقل کر دیا گیا یہاں تک کہ چودہ شابان المعظم سن حجری تیرہ سو بہتر کے اندر آپ نے باب الرحمہ یعنی مغربی دیوار کی سنگے بنیاد رکھی اور اس کی بنیاد کھو دی گئی اور پھر چودہ رمضان المبارک سن حجری تیرہ سو بہتر کے اندر باقاعدہ کام شروع کیا گیا آپ نے اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک شعبہ بنایا جس میں پچاس افراد تھے اور جس کے ذم میں انجینئرنگ کی اور ساتھ ساتھ کے اندر اخراجات کی نگرانی تھی اور اس دفتر کو پاس شعبوں پر مشتمل کیا گیا شعبہ تحمید شعبہ تخریر شعبہ حسابات شعبہ خزانہ شعبہ انجینئری اور شعبہ امانت اور ساتھ میں ایک ورکنگ کمیٹی بنائی اس ورکنگ کمیٹی کے اندر شاہ عبدالعزیز نے مدینہ المنورہ کے نامور سخصیتوں کو اور معزز لوگوں کو شمار کیا اور ساتھ ساتھ کے اندر حضرت نے یہ حکم دیا کہ یہ ورکنگ کمیٹی کا کام ایک یہ بھی رہے گا کہ مزید نبوی کے اردگرد کے اندر جتنے مکانات اور دکانے ہیں ان کو خرید لیا جائے اور صحیح انداز سے اس کی قیمت کو نکالا جائے اور کسی کی حق تلفی نہ کی جائے اور جہاں تک ہو سکے مکانوں کے مالک کو اور دکانوں کے مالک کو رضا اور خوش کرنے کی کوشش کی جائے اور خوش کر کے ان سے دکانیں اور مکانیں لی جائے آپ نے اسی تعمیر کو پایا اے تکمیر تک پہنچانی کے لیے ایک کارخانہ قائم کیا جس کے اندر مدینہ ہی کے اطراف کے اندر ایک کارخانہ قائم کیا جس کے اندر پتھر کی تراش و خیراش کا کام ہوتا رہا میکنیکل آلات مصد کی گئے اور ساتھ ساتھ کے اندر اس کارخانے کے اندر ماہر انجینئروں کو بلائے گیا جو تقریبا ان ماہر انجینئروں کے ماتحتی کے اندر چار سو افراد کا عملہ کام میں لگایا گیا یہ ابیار علی کے قریب یہ کارخانہ قائم کیا گیا اور ابیار علی ذل حلیفہ میں واقع ہیں الگرد میں ارد کر رہا تھا کہ اس مہین کو پورا کرنے کے لیے چودہ ماہر انجینئروں کو بلائے گئے جن میں سے بارہ مصری تھے ایک شامی تھا اور ایک پاکستانی انجینئر تھا اور ان کے اندر کے اندر کام کرنے والے معروف اور مشہور فن کے ماہر دو سو افراد تھے پاکستان سودان یمن حضر موک اس ملک کے بڑے افراد اس کام میں شریک ہوئے اور سعودی عرب کے پندرہ سو مزدور بھی اس کام کے اندر لگے اس کام کی مدد کے لیے آپ نے کرینے اور جدید ترین آلات ہیوی ہیوی گاڑیاں آپ نے منگوائی اور ساتھ ساتھ کے اندر ان کو چالیس گروپوں کے اندر تقسیم کیا ان چالیس گروپوں کے اندر تقسیم کر کر یمبو کی بندرگاہ کو خاص اسی کام کے لیے وقف کر دی گئی بیرونی ملک سے جو سامان آتا تھا لکڑی لوہا سیمنٹ جہازوں کی معارفت آتا تھا اور جہاز سے بندرگاہ تک پہنچانے کے لیے تیس کشتیوں کو کام میں لگایا گیا یہ تیس کشتیاں جہاز سے مال کو اٹھا کر لاتی بندرگاہ تک پہنچا تھی اور بندرگاہ سے یہ پسارہ سامان مسجد نوی کی زینت بنتا اور مدینہ تلمنورہ کے اندر داخلہ ہوتا یاد رکھیں کہ بہار ملک سے آنے والا یہ سامان تقریباً تیس ہزار ٹن سے زائد تھا یہ سارا سامان جہازوں کے ذریعے سے کشتی کے معارفت مدینہ تلمنورہ پہنچایا گیا اگر یہ کام کے لیے ایک اور کارخانہ بھی قائم کہہ رہا جو میکینیکل آلات کی مرمت کے لیے اور صفائی کے لیے بنایا گیا اس میں جتنے میکینیک تھے اور کاریگر تھے سارے کے سارے سعودی عرب کے تھے یاد رکھیں یہ سعودی حکومت کی پہلی توسیح ہے اور تعمیر ہے مسجد نوی کی جو سن ہجری تیرہ سو اور سچ کے اندر جس کی اتدہ ہوئی تھی اور یہ جو تعمیر ہے یہ تعمیر تعمیر تقریباً لمبائی اس کی ایک سو اٹھانوے میٹر ہے اور چوڑائی اس کی ایک یانوے میٹر ہے اور اس کی اتدہ یہ ترکی تعمیر کے شمالی سہن سے سوفے تھندے پتھر سے شروع ہوتی ہیں یہ پتھر میں وہ خصوصیت ہے کہ وہ سورج کی تپی سے گرم نہیں ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سورج کے اندر گرم کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے لیکن وہ جسے چاہے اسے گرم نہیں کر سکتا اللہ جسے چاہتا ہے اسے گرم کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو تھنڈا رکھتا ہے تو یہ پتھر سے اس تعمیر کی شروعات ہو رہی ہے یاد رہے کہ چار دیوار سے ملحکہ یعنی لگے ہوئے جو ستون ہے وہ چوکر ہے چوکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چورہ سے اور جس کی تعداد چار سو چہتر ہے اور اس کے علاوہ اس تعمیر کے اندر درمیان کے اندر گول ستون ہے اور جس کی تعداد دو سو بتیس ہے ان ستونوں کے اندر اور یہ فرش جو سارا کے سارا بنا ہوا ہے یہ بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس ستونوں کی بنیادیں اور اس طریقے سے اس دیواروں کی بنیادوں کے لیے ایک کول کے مطابق پانچ اور ایک کول کے مطابق سات میٹر گہرائی کھوڑی گئی اور پھر بنیادوں کو قائم کیا گیا اور اس طریقے سے دو مینارے بنایا گیا اور اس میناروں کی بنیاد سترہ میٹر گہری کھوڑی گئی اور اس میناروں کو ستر یعنی سیونٹی سنتیر میٹر بلن ان میناروں کو بنایا گیا ہے یہ سارا کام سعودی حکومت کی پہلی توسی کے اندر ہوا ہے یاد رکھ لیجئے کہ یہ کوئی معمولی کھرچ اس پر نہیں ہوا جو دکانیں اور جو مکانات کہ مسجد نوی کے ارد گر تھے ان میں سے سو دکانیں خریدی گئی دو سو مکانات خریدے گئے اس کو خریدی لیں کے اندر تقریباً ٹیس میلین ریال کا خرچ ہوا ہے ایک میلین ہوتا ہے دس لاکھ کا اس حساب سے تین کروڑ ریال صرف دکانوں اور مطانوں کو خریدنے میں سرف ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈھائی یعنی پچیس میلین ریال کا اور خرچ ہوا ہے یعنی کہ ڈھائی کروڑ ریال آپ اندازہ ذرا لگائیے ان دونوں کا میزان کریں گے میزان کا مطلب یہ سروارہ کریں گے تو سارے پانچ کروڑ ریال اس کام کے اندر سرف ہوئے ہیں یہ کب ہوئے ہیں آج سے ساٹ سال پہلے سائن شال پہلے یہ خرچہ ہوا ہے پاندرہ سو ٹن لوہا استعمال ہوا ہے دو سو پچاس ٹن چپس استعمال میں ہوئی ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار منقش اور غیر منقش یعنی نقشی والے اور بغیر نقشی والے پتھر استعمال تھی جو سن ہجری تیرہ سو اور سب شے جس کی ابتدا ہوئی تھی آپ اندازہ لگائیے آل سعود یعنی سعود حکومت کے جو بادشاہ ہے اور شاہ عبدالعزیز بن سعود نے یہ کارنامہ مسجد نبوی کی توسیق کا انجام دیا بعد میں یہ توسیق سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک شاہ فہد کا زمانہ آگیا تو شاہ فہد نے مسجد نبوی کی پھر ایک مرتبہ توسیق کی ہے یہ توسیق آخری توسیق ہے مسجد نبوی کی جو آج تک باقی ہے اور آج تک اسی حالت کے اندر ہے حضرت نے یہ توسیق سن ہجری چودہ سو پانچ میں شروع کی اور سن ہجری چودہ سو چودہ میں یہ پایا تکمیل کو پہنچی انیس سو چوریانسی سے شروع ہی ہے اور انیس سو چورانوے کے اندر یہ ختم ہی ہے تقریباً آج سے سترہ سال پہلے یہ توسیق شاہ فہد نے انجام دی حضرت کا مقصد یہ تھا کہ صدیوں تک نمازیوں کے لئے زیارت کرنے والوں کے لئے جگہ کافی ہو جائے اس لئے خصوصاً حضر کے موقع پر اور رمضان المبارک کے موقع پر نمازیوں کو کوئی تقریف محسوس نہ ہو ساتھ ساتھ نے حضرت نے اس توسیق اندر ان ساری ضروریات کا لحاظ رکھا ہے جو ایک انسان کو ضرورت پیش آتی ہے یعنی سارے انتظام کی مختلف موسمی حالات کا لحاظ بھی رکھا ریا نو سفر و مظفر سن ہجری چودہ سو پانچ میں شاہ فہد نے اپنے ہاتھ سے اس نئی توسیق کی بنیاد رکھی یاد رکھ باب السلام کی داہی طرف اور مقصورہ شریف کے مغربی داوی ہے جس میں تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے نو دو چودہ سو پانچ آپ نے یہ سنگے بنیاد رکھی انگر شاہ فہد بن عبدالعزیز نے بنفس نفیس آپ اس کام میں شریک رہے اور نقشوں پر غور و خوز کیا اور مجلس شاہی کے عراقین میں سے جو جس کام کے قابل تھا آپ نے سن ہجری چودہ سو چھے کو یہ کام باقائدہ شروع ہوا اور سن ہجری چودہ سو چود کے اندر انیس سو چورانوے میں یہ کام پایا ہے تکمیل کو پہنچا آخری ایٹ بھی شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اپنے ہاتھ سے رکھی اور ایٹ باب النساء اور باب بلال کے درمیان کے اندر 38 سو گیت کے قریب یہ واقع ہیں وہاں بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ کام اس تاریخ کو پایا ہے تکمیل تک پہنچا آپ اس کے مختصر خاتہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں بقیہ انشاءاللہ اندر جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا شاہ فہد نے جو یہ شروع ہوتی ہے شمال کے آخری تک یہ توشی ہے اور اسی طریقے سے مغرب کی جانب باب الرحمہ سے یہ توشی شروع ہوتی ہے شمال کے آخری تک یہ توشی چلی جا رہی ہے اور اگلا جو مسجد کا حصہ ہے آپ نے اس حالت کے اندر باقی رکھا تاکہ ترکی حکومت کی تعمیر جو ہے اور بڑی خوبصورت اور زینت بخش ہے تو آپ نے اس تعمیر کو باقی رکھا آگے کوئی چھیر چھار کی نہیں ہے ستونوں کو چھت کو اور دالانوں کو اور سجاوٹے اس انداز سے کی گئی ہے کہ سعود حکومت کی پہلی توسیقہ پورے کے پورا خیال رکھا ہے تناسو باقی رہے موافقت باقی رہے کوئی فرق محسوس نہ ہو یہاں تک کہ توسیق کے موقع پر جو دیوارے گیرائی گئی تو دیواروں کو گیرانے کے بعد جو نئی چھت قائم کی گئی اس نئی چھت اور پرانی چھتوں کو اس طریقے سے جوڑ دیا گیا ہے کہ جس سے دیکھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ نئی بنی ہے اور یہ قرآنی ہے اس طریقے سے آپ نے سارا کام انجام دیا ہے یاد رکھئے سعودی حکومت کی دوسری توسی جو شاہ فہد نے انجام دی ہے اس کے اندر ساری چیزوں کا لحاظ رکھا گیا یہاں تک کہ سعودی حکومت کی پہلی توسی میں دو منارے تھے تو شاہ فہد نے اور چھے منارے بنوائے جسے مزید نوی کے آٹھ منارے ہو گئے ہیں لیکن پہلے دو مناروں میں اور ان چھے نئے مناروں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا سات سال کے بعد بنایا جا رہا ہے اس کے بعد میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا جہاں تک ہو سکا ہے ایک جیسے لگے اس کا پوری کے پورا خیال کیا گیا ہے ان مناروں کو بنایا گیا ہے اور آپ کی توسی گراؤن فلو تے کھانا اور اسی طریقے سے چھت پر رہی ہے جہاں تک گراؤن فلو کا سوال ہے تو میں آپ کو توسیعی جو تامیر ہوئی ہے میں آپ سے اس انداز میں سمجھا سکتا ہوں کہ آپ نے گراؤن فلو کا جو کام کیا ہے اور تقریبا 82 ہزار مربع میٹر میں کیا ہے یہ 82 ہزار مربع میٹر یعنی چورس میٹر میں یہ کام آپ نے گراؤن فور کا انجام دیا ہے جس میں سنگ مرمر آپ نے بچھایا ہے اور اس کے اندر 2104 ستون ہے 2104 ستون ہے ایک ستون سے لے کر دوسرے ستون تک درمیانی فاصلہ 6 میٹر کا ہے لیکن جہاں چھت پر متحرک گمبت ہے گمبت بنائے گئے وہاں ایک ستون سے لے کر دوسرے ستون کے درمیان کا فاصلہ 18 میٹر کا ہے آپ نے اس ستون کے اوپر سفید پتھر کو گولائی کے اندر لگایا ہے اور اسی طریقے سے پیتل کا تانچ بنایا ہے اور اس کے پائے جو ہے اور ایک خاص قسم کے پتھر سے سجائے گئے ہیں جو پتھر اٹلی اور اسپین سے آپ نے منگوائے ہیں اگر آپ نے گلاون فلور کا کام اس انداز کے اندر شروع کیا ہے درمیان میں آپ سے یہ بات بھی ارد کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مزید نبوی کا جو کول حصہ ہے یعنی گراون فلور اور چھٹ ان دونوں میں ہو تقریبا دو لاکھ اڑ سٹ ہزار آدمی ایک ساتھ کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھ اسی مزید نبوی کے باہر ایک تھنڈا فرش بچھایا گیا ہے جو تقریبا دو لاکھ پیتیس ہزار مربع میٹر میں فیلا ہوا ہے اور جن نے ایک لاکھ پیتیس ہزار مربع میٹر میں نماز ادا کی جاتی ہے اور اس حصے کے اندر تقریبا چار لاکھ تیس ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں اس اعتبار سے مزید نبوی میں آج کی تاریخ کے اندر ایک سات کے اندر چھ لاکھ اٹھانوے ہزار نائنٹ اٹھانوے ہزار افراد ایک سات کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں اتنی توسی شاہ فہد نے فرمائی ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط یعنی ملجور ہو اس لیے آپ نے اس کا بھی خیال رکھا تو مزید نوی کے مشریقی شمالی جانب پر سولہ ہزار مربع میٹر کا ایک حصہ صرف عورتوں کے لئے مقصوص کر دیا اور مغرد شمالی جانب میں آٹھ ہزار مربع میٹر کا کچھ حصہ عورتوں کے لئے مقصوص کر دیا گیا ہے کہ جس حصے کے اندر صرف عورت ہی نماز ادا کر سکتی ہے اور اس کے لئے مقصوص دروازے قائم کے گئے جس کے نمبر ہے ٹیرہ چودہ سولہ سترہ تیس چوبیس پچیس چھبیس اٹھائیس انتیس اور تیس اس گیشہ اگر کوئی عورت داخل ہوتی ہے تو جہاں عورتوں کی جگہ مقصوص کر دی گئی ہے اسی جگہ پہ نماز کے لئے پہنچ سکتی ہے انگر یہ سارے دروازے جو حضرت نے قائم کے ہیں اور قصیر مقدار کے اندر کر دیئے ہیں یاد رکھئے سعودی حکومت کی پہلی توسیق اندر دس سے گیارہ دروازے تھے اور چوالیس کھڑکیا تھی یہ دوسری توسیق اندر آپ نے اکتالیس دروازے قائم کی ہے لیکن یہ اکتالیس دروازے ہی نہیں ہے پھر بعض دروازوں کا ایک دروازہ ہے بعض دروازوں کے دو ہے بعض کے تین ہے بعض کے پانس ہے مثلا باب صدیق دروازے کا ایک نام لکھا ہے لیکن اس ایک دروازے دروازے ہیں لیکن ایک دروازے کے کئی دروازے ہونے کے ناتے پر پچاسی دروازے مزید نبوی کے ہیں ان میں سے بعض دروازے ایسے ہیں جو گراؤن فور میں جس سے داخل ہوا جا سکتا ہے بعض دروازوں پر چھت پر پہنچا جا سکتا ہے بعض دروازوں پر گراؤن پہنچا جاتا ہے مسجد نبوی میں کل چھ الیکٹرک سیریہ ہے جس کے ذریعے سے چھت پر پہنچا جاتا ہے اور یہ چھ دروازے یہ چھ جو سیریہ ہے دروازہ نمبر چھ دس پندرہ ستائیس اکتیس اور چھتیس میں واقع ہیں اور اٹھارہ عام سیریہ ہے کہ جس سیریوں کے ذریعے سے آپ مزید نبوی کی چھت پر پہنچ سکتے ہیں جہاں تک چھت کا سوال ہے تو آخر میں یہ بات بھی ارز کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ چھت پر قدرتی ہوا اور قدرتی روشنی سے استفادہ حاصل کہ جو خود بخود یعنی جو بند بھی ہو جاتے ہیں ضرورت کے موقع پر اور ضرورت کے موقع پر اس کو کھولا بھی جاتا ہے جس کی تعداد اس گمبت کی ستائیس ہے ستائیس ایسے گمبت ہے یہ گمبت جب بند ہو جاتا ہے تو اس وقت تین سو چوبیس مربع میٹر کے اندر یہ سایہ کرتا ہے اتنا وسی گمبت ہے ایک گمبت کے اندر وزن اسی ٹن کا ہے جس میں چالیش ٹن فولادی چالیش ٹن فولادی لوہا جس کو کہتے ہیں فولادی ٹیزہ لوہا استعمال ہوا ہے اور چالیش ٹن دیگر چیزے کمتی کمتی ٹیزے اس کے اندر استعمال کے اندر لائی گئی ہے یاد رکھ نیجی کہ اس کے اوپر ایک ایک گمبت کے اوپر تقریبا ڈھائی کیلو سونا لگایا گیا ہے تو آپ اندازہ لگائی کہ ستائیس ایسے گمبت پر تقریبا ساڑھے سرسٹ کیلو سونا اس کے اوپر لگایا گیا ہے کو میں گمبت کے اندرونی حالات کو بیان کرتا ہوں اور مازونیٹ جو کینیا کا مشہور اور معروف پتھر ہے اور ایک مشہور قسم کا پتھر ہے ایک ہزار عدد ان پتھروں کی اس کام میں استعمال میں آئی ہے یعنی گمبت کے کام میں یہ تو صرف اس کا اندرونی حال ہے بیرونی حال کا جو سوال ہے تو جرمنی سیرامک باہر استعمال کی گئی ہے اور چوٹی اس کی پیتل کی بنائی گئی ہے سونے کا اوپر سے ورک لگایا گیا ہے تو یہ اتنا وزنی گمبت جو اسی ٹن وزن رکھتا ہے اور صرف مرکزی کامپیوٹر کے ذریعے سے بجلی سے مینٹ کے اندر سارے گمبت کھل بھی سکتے ہیں یہ اتنے ہی گمبت ہے کہ اگر آدمی ہاتھ سے بن کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر تیس مینٹ صرف ہو سکتی ہے آدھا گھنٹا نکل سکتا ہے اس کے مقابلے میں کام بجلی کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور فولادی لائن پر یعنی لوہے کی لائن اور پٹیوں پر فولادی پئیوں پر چار پئیے ہے اور ایک پئیے کے اندر پچیس کلو وارٹ بجلی کی طاقات ہے تو آپ انداز لگائے چار پئیے ہے جس پر فسل کر یہ گمبت بند ہوتا ہے اور یہ گمبت اور اس کے کھولنے کے اندر کوئی آواز آتی نہیں ہے تو یہ ہے سعود آل سعود کی خدمت مسجد نوی کی تعمیر کے موقع پر ابھی تعمیر کے آخری کڑی باقی رہ گئی ہے یہاں میں بات چھوڑتا ہوں درمیان میں ایک بات رہ گئی تھی وہ بھی ارض کر دوں کہ دروازے جو بنائے گئے ہیں اور کائنکرٹ کے بنائے گئے ہیں اندر کا حصہ سنگ مرمر کا ہے باہر گرینائٹ ہے اور اس کے دروازے جو ہوتے ہیں لکڑی کے اور یہ لکڑی کے دروازے بھی خاص قسم کی عزیزی لکڑی سودان سمیوائی گئی ہے اور اس کے اندر استعمال کی گئی ہے اور چھت یہ دروازوں کی چوڑائی تین میٹر ہے اور اس کی لمبائی چھ میٹر ہے لیکن وہ دروازے جس دروازوں کے ذریعے سے الیکٹرک سیڑی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ دروازے عام دروازوں سے چھوٹے ہیں اب یہاں میں اپنی بات کو رکھتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہاں سے آگے بڑھیں گے وآخر دعوان الحمدللہ